چلو سیکھیں قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریصلاة و سلام علاکھ یہ رسول اللہ و سلام علاکھ یہ حبیب اللہ و سلام علاکھ یہ رسول اللہ و علاciónق واصحابی 향 نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَمْ وَحْمُتُ اللَّهِ وَعَقَادُ كَيْفَ حَلُكُمْ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ الْعَقُ الْلِحَانِ جی ہاں پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارہ پور رام جس کا نام ہے نوسی کے قرآن آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں اَهْلًا وَسَهْلًا مَرْحَبًا جی آیا نو بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو سیکھ لیجئے آج ہم پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین سبق نمبر چھے ہمارا جاری و ساری ہے اس کی پہلی دو لائنیں ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم دو لائنیں مزید پڑھیں گے یعنی تھرڈ اور فورت لائن پڑھیں گے توجہ سے آپ پڑھیں گے ہمارے ساتھ مل کر دھورائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے اور کہتے ہیں من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے جب کوشش کریں گے تو پا لیں گے پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے پہلے سنتے ہیں درد پاک کی فضیلت فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درد پاک پڑھے ہوں گے خان اللہ صلوہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم صحبی مبارک وسلم تو پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین ہم نے بھی اپنی عادت بنانی ہے قصر سے درد پاک پڑھنا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک عدد تسبیح جن کے پاس ہوتی ہے تسبیح وہ پڑھنے میں زیادہ درد پاک کامیاب ہو جاتے ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ تسبیح نہیں ہے تو آپ درد پاک نہیں پڑھ سکتے انگلیوں پر پڑھ سکتے انگلی پر بھی باس پڑھتے ہیں باس بیسے ہی چلتے پھرتے بیسے ہی پڑھتے ہی رہتے تو ایسا بھی ہے مگر آپ کوشش کریں کہ ایک فگر ہے نا جیسے مثال کے دور پر آپ کو کہا گیا بھئی آپ نے روزانہ پچاس مرتع درد پاک پڑھنے سو مرتع درد پاک پڑھنے یا تین سو تیرہ مرتع پڑھنے پانسو مرتع پڑھنے بعض بچے اسے بھی ہوتے بعض اسے ہوتے جن کو کہا ہے ایک ہزار مرتع درد پاک پڑھنے پڑھنے والے پڑھتے جی ہاں بعض بچے بھی پڑھتے ہیں پڑھے بھی پڑھتے ہیں اور جو کسرہ سے درد پاک پڑھتا ہے تو یہ سمجھنے کہ اس پر خصوصی کرم ہوتا ہے تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین کسرہ سے درد پاک پڑھنے والوں کی تو مطالق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز قیامت وہ میرے قریب تر ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کسرہ سے درد پاک پڑھتا ہے تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین اپنی عادت بنائیں تصویح اپنے پاس رکھیں اگر آپ کے بعد تصویح ہوگی نا تو انشاءاللہ آپ کسرہ سے پڑھنے میں کامیہ ہو جائیں جب آپ کے بعد تصویح ہو تو آپ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے تو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین قصہ سے درد پاک پڑھتے رہا کریں اور چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اپنی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ کرم بالا کرم ہوگا تو اس کے لئے کیا کرنا ہے چھوٹی ایک تصویح رکھیں تو آپ کیا کریں گے بس پڑھتے رہیں تصویح انشاءاللہ تو بیڑا پار ہو جائے گا اچھا کبھی ایسا ہو کہ درد پاک کی قصت کریں کبھی ذکر اللہ شروع کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ 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 کبھی سبحان اللہ کی تصویح پڑھنے کبھی الحمدللہ کی تصویح پڑھنے کبھی اللہ اکبر کی تصویح پڑھنے تو یہ جب آپ تصویح پڑھیں کبھی کلمہ شریف کی تصویح پڑھیں امیل سنت دامت برکاتم العالیہ نے ہمارے وظائف میں بھی بتایا ہوئے ہیں کہ ایک سو چھاسٹھ مرتبہ کتنا ایک سو چھاسٹھ مرتبہ کلمہ شہی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کبھی کبھی محمد رسول اللہ پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ آپ کا یہ بھی ایک عملہ پورا ہو جائے گا تو آپ کوشش کریں گے تو ہی ہوگا اس لئے کہتے ہیں منجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے پا لیتا ہے تو کوشش اپنی جاری رکھنے تو پیارے بچوں اور مندی جنرل کے ناظرین سبق کی طرح بڑھیں گے مگر سبق کی طرح بڑھنے سے پہلے دعا بھی پڑھیں گے تو دعا مل کر پڑھ لیتے ہیں پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک منشل علینا رحمتک یا ذل جلال والکرام اچھا بعض بچے پڑھنے تھے یا ذل جلال یا ذل جلال نہیں پڑھنا یہ ذال ہے ذال کیا ہے ذال یا ذل جلال والکرام یا ذل جلال والکرام السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ یا نور اللہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے آسی کے قرآن کیا لکھا ہوا ہے آسی کے قرآن ٹیم اے بتائے گی بلند آواز سے آسی کے قرآن ٹیم بی بتائے گی آسی کے قرآن درمیانہ درمیانہ آواز سے آسی کے قرآن آئیستہ آواز سے آسی کے قرآن اور آئیستہ آواز سے آسی کے قرآن اور آئیستہ آواز سے آسی کے قرآن آسی کے قرآن آسی کے قرآن آسی کے قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبق نمبر چھے آج ہم اس کے لائن نمبر تھرڈ اور فورت لائن پڑھیں گے یعنی تیسری اور چوتھی لائن تو تیار ہیں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم را پیش رو را پیش رو سین پیش سو رسو لام پیش لو کیا بنا رسولو ما شا اللہ ساد پیش سو حا پیش حو حا پیش فو سو 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 فا پیش فو فا پیش فو سو فو سو پیارے بچوں اور مندی چینلنگ ناظرین ہم نے پچھلی دو لائنوں میں زبر پڑھا تھا زیر کی کلمے والا ایک حرف پڑھا تھا زیر والا بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ پیش والے آرہے ہیں زیادہ کیا ہیں پیش والے تو آپ پیش کو درست کریں زبر کو درست کریں زیر کی ادائی کی درست کریں دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کی درست ہو رہی ہیں جب یہ ساری چیزیں آپ کی درست ہو جائیں گے قرآن پڑھنا ہو جائے گا آپ کے لئے آسان اسی لئے ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے آؤ سیکھیں قرآن قرآن پاک سیکھ لیجئے آسان ہو جائے گا آپ کے لئے پڑھنا کب جب آپ مدنی قائدہ بھی اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ جائیں گے تو مدنی قائدے کو اچھا انداز سے سمجھ لیجئے سیکھ لیجئے یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ پیش کے ادائی کی جو ہوتی ہے نا ہونٹوں کو گول کر کے ادا کر دیں تو پڑھیں گے جب ہونٹ گول رہیں کیسے سوحو فو پیشلا کلمہ تھا روسولو سوحو فو سا پیش سو لام پیشلو Loop سا پیش سو زولو ثو سا پیش سو سین پیش سو دل پیش دو سو دو سو دو سین پیش سو سو دو سو سو دو سو سودو 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 حا پیش حو را پیش رو را پیش رو اچھا اب بھی آواز آئی ہے پیارے بچے را یہ را یہ کئی را ہو جاتی ہے اس سے بچنا ہے را پیش رو را پیش رو کیا بنا حورو حورو میم پیش مو میم پیش مو حورو مو را پیش رو را پیش رو با پیش بو رو بو عین پیش عو رو بو عو بلن ہوا سے رو بو عو رو بو عو ما شاء الله حا زبر حا میم زیر می میم زیر می حمی دال زبردہ دال زبردہ حمیدہ حمیدہ پیچھے پیشلی لائن جوتی وہ ساری پیش والی تھی اب زبر والی بھی ہے زیر بھی ہے اس میں کلمے میں زبر زیر دونوں آئی آگے جلد دیکھیں گے زبر بھی ہے زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے ساری چیزیں آ جائیں گے زبر بھی آیا زیر بھی آیا پیش بھی آیا اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی مگر آپ نے کوش کرنا ہے با زبر خا با زیرطی خطی فا زبر فا خطیفا میم زبر ما لام زیر لی ملی کاف زیر کی ملی کی تا زبرتا زازیرزی تزی دال زیردی کیا بنا؟ تزیدی ماشاءاللہ تا زبرتا جیم زیر جی کیا بنا؟ تا جی دال پیش دو تیم بی والے بتائیں گے تا جی دو تیم اے والے ماشاءاللہ تا جی دو یا زبریا لام زیر لی تیم بی والے بتائیں کیا بنا؟ یا لی ماشاءاللہ یا لی یا لی جیم پیش جو جیم پیش جو تیم اے والے بتائیں گے یا لی جو یا لی جو یا لی جو گوڑ یا لی جو یا لی جو ماشاءاللہ پیارے بچوں والماندی شنیل کے ناظرین آپ نے ابھی یہ ہجے پڑھیں آئیے اب اس کی رماق پڑھتے ہیں اس کو رماق پڑھتے ہیں مل کر پڑھیں گے اچھے انداز سے پڑھیں گے تو اور آپ کا یعنی سبق اچھے انداز سے یاد ہو جائے گا قرآن پاک آپ کا اور اچھے انداز سے درست ہونا شروع ہو جائے گا تو مل کر پڑھئے گا رو سولو سحو فو سو لوسو سا کے ادائیگے سو لوسو سو دوسو دیکھیں اس میں سا ہے زیادہ اس میں سین ہے یعنی سا کے ادائیگی سین کے ادائیگی درست ہونی چاہئے سو لوسو سو لسو سو دوسو حروم ربع حمیدہ خطفہ خطفہ ملکی ملکی تزیدی تجیدو یلیجو ماشاءاللہ ٹیم ہیں اور ٹیم بھی تیار ہیں سنانے کے لیے ساتھ ساتھ ہو جائیں قوائد کا مقابلہ بھی ساتھ سنیں گے بھی اور ساتھ میں قوائد بھی پوچھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حمزہ بھائی تیار ہیں آپ پہلی لائن سنائیں گے اچھا انداز سے ٹھیک شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق لمبر چھے را پیشرو سین پیسو روسو لام پیشلو روسولو ساتھ پیسو حا پیشو سوہو 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 فا پیشفو سوہو فو سوہو فو سا پیسو سا 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 پیسو اچھا سوہو تھوڑا زور آرہا ہے سا سیٹی کی طرف جا رہا ہے سا پیشو سوہو یہ سوہو کیوں آرہا ہے یہ تو سین جیسا بن رہا ہے سین جیسے آواز نکالیں سین جیسی آوازیں سوہو سوہو یہ گوڑ سوہو سوہو جی ماشاءاللہ لام پیشلو کیا بنا سوہو پھر سیٹی والی آواز سوہو 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 ماشاءاللہ کیا بنا ماشاءاللہ اچھا ابھی حمزہ بھائی پوری لائن آپ نے رواں پڑھ کے سنانی ہے اب ہے سولوسو سولوسو دیکھیں سا کے دقی سولوسو سولوسو جی گڑ سودوسو سودوسو خرمو روبعو ماشاءاللہ کہیں سبحاناللہ اب پڑھ کے سنائیں گے محمد اس نے ٹیم بی سے عبدالحادی بھائی پڑھ کے سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن نمبر سکس سواناللہ موسیقی موسیقی خطفہ سواناللہ سواناللہ لстьوں سواناللہ тائن شتا سواناللہ عبدالحادی بھائی جے تو آپ نے بہت اچھی طرح پڑھا اب اس کو روا کر کے پڑھئے حمید خطیفہ ملیکی تازیدی تاجیدو یا لیجو اچھا آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھا مگر ایک سوال کا جواب بھی دینا پڑھے گا آپ صحیح سوال ہے آپ بتائیے درہا مشکل سوال بتائیے کہ تا کا مخرج کیا ہے تا خطیفہ میں تا تا زبان کا سرہ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سوچ لیں اللہ دیکھیں تباہ ادا کریں تباہ دانتوں ملے ہی نہیں تباہ زبان کا سرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے نہیں تھوڑا سا قریب ہیں تھوڑا قریب ہیں یہاں دیکھیں یہاں لگ رہی ہے زبان یہاں لگ رہی ہے باہ کیا سوچیں جلدی ٹیم اے کی طرف جا رہا ہے اسوال زبان کا سرہ اور اوپر کے دنٹوں کے اوپر کے دنٹوں کے تنٹوں کے اللہ عبدالحادی بھائی جواب نہیں دے سکے اور پوائنٹ حاصل نہیں کر سکے ٹیم اے کو موقع دیا جائے گا ٹیم اے سے بتائیں گے علی چلیں علی بھائی جلدی کیجئے ورنہ اویس کو موقع دیتے ہیں اویس آپ بتا دیئے زبان کا سیرہ اور اندر کے اندرونی کنارے سے اندر کے اندرونی کنارے اللہ پھر غلطی ہو رہی ہے ٹیم بی کو موقع دیتے ہیں عبد بھائی جی بتائیے زبان کا سیرہ اور اوپر کے دنٹوں کی جڑ سے اللہ اور آپ کا جواب درست ہو گیا اللہ ٹیم بی کا تھا جواب اور ٹیم بی نے ہی جواب درست دیا ٹیم بی سے سوال ہوا تھا عبدالحادی بھائی جواب نہیں دے پائے اور پھر ٹیم اے کی طرف گئے ٹیم اے سے علی بھائی بھی جواب نہیں دے پائے اور اویس بھائی بھی جواب نہیں دے پائے اور پھر ٹیم بی کی طرف گیا اور عبید بھائی نے جواب دے دیا اور ٹین پوائنٹس حاصل کر لیے سبحان اللہ ابھی سبق سنائیں گے ٹیم اے سے کون اویس بھائی اویس بھائی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سباق نمبر چھے را پشرو سین پشرو رسول لام پشرو رسولو صاد پشرو حا پشرو سوحو فا پشرو سوحو فو جو تا پشرو لام پشرو زلوت without زلوت محرام سین پشرو دل پیشرو سودو سین پشرو سودوسو خا پشرو حا پشرو حولو ميم پشرو حولو خرا پشرو با پشرو ربو ماشاءاللہ ابھی عویز بھائی روان بھی پڑھ کے سنا دیجئے اور ماشاءاللہ بڑے چنداز سے سنائے کے دیجئے سبعان اللہ ماشاءاللہ جی عویز بھائی اب آپ سے ایک سوال بھی ہوگا تیارے آپ ایک مخرج آپ نے بتانا ہے وہ کیا ہے کہ آپ بتائیے سقود کہاں سے ادا ہوتا ہے زبان کا سیرہ اور اوپر کے اندونی کنارے سے زبان کا سیرہ اوپر کے اندونی کنارے سے اللہ یہ سوال پوچھیں گے ہم بلال بھائی سے بلال بھائی بتائیے زبان کا سیرہ اور دونوں دانتوں کے اندونی کنارے سے اللہ سوچ لیں آپ سے بھی غلطی ہو رہی ہے تھوڑی سی قریب آگئے مگر سیرہ یا کچھ اور جڑ سیرہ کنارے کچھ اور جلدی کیجئے زبان کی نوک زبان کی نوک اور جواب درست دے دیا سبان اللہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندونی کنارے سے عدا ہوتے صوت آپ کا جواب ہو گیا ہے درست کہتے سبحان اللہ اور ٹین پوائنٹس مزید حاصل کر لیے ٹیم بی نے کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم بی کے اور ٹیم اے کے کتنے پوائنٹ اللہ اور اب سوال بھی ہوگا کس سے ٹیم بی سے ہی کیونکہ ٹیم بی سے ہی پڑھوائیں جائے جی زشان بھائی پڑھئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر چھے ہا زبر ہا میم زر مي حامی دل زبر دا حامی دا خا زبر خا طا زیر تی خاطی فا زبر فا خاطی فا میم زبر ما لام زیر لی مالی کاف زیر کی مالی کی مالی کی مالی کی تا زبر تا دا زیر جی تازی دال زیر دی تازی دی تا زبر تا جی زیر جی تازی دال پیش دو تازی دو یا زبر یا لام زیر لی یا لی جیم پیش جو یا لی جو ماشاءاللہ اچھا چھے چھے سے یہ آواز نہیں آنی چاہیے چھے والا اردو میں چھے ہوتا ہے عربی میں چھے نہیں ہوتا یا لی جو اب پوری لائن کو رواں پڑھ کے چاہیے کہہ دیں سبحان اللہ مگر ایک سوال بھی ہوگا ٹیم بی سے یہ تو سوال کا جواب ٹیم اے نے دینا تھا مگر ٹیم اے دے نہیں سکی اور ٹیم بی نے دے دیا تھا اور پوائنٹ حاصل کر لیے دے مگر یہ سوال ٹیم بی آپ سے ہوگا اگر آپ نے نہیں دیا جواب تو جائیں گے ٹیم اے کی طرف تو بتائیے آپ سے بہت ہی آسان سوال ہے آسان بھی ہے مشکل بھی ہے یاد ہوگا تو آسان ہے یاد نہیں تو مشکل ہو جائے گا جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے ابھی جو جیم اور چھے کی بات ہوئی جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے ٹیم بی سے تین بچوں نے ہاتھ کھڑے کر لی ہیں ہم آپ سے پوچھیں اور جو بچہ سبق سنا رہا تھا اسی نے بھتانا ہے جبان کے ذرمیان اور تعلق کے ذرمیان سے ادا ہوا سوچ لیں جی سوچ لیا سوچ لیا جی اور آپ کا جواب درست ہو گیا سبحان اللہ اور آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت گئی ہے سبحان اللہ ٹیمے والے پریشان ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں نیکس ٹائم نیکس ٹائم نہیں بتایا بیٹا نیکس ٹائم جیت جائیں گے کوشش دیکھیں اسی لئے کہتے ہیں من جدہ و جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے تو آپ بھی کوشش کرنا آپ بھی پا لیں گے تو پھر دوبارہ من جدہ و جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے تو پیارے بچوں اور مندین چینل کے نانسی کے ساتھ ہمارے پرگام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا